بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج یہاں کچھن پر میں بنا رہی ہوں سوینیوں کا زردہ اس کے لئے میں نے سب سے پہلے پانی کو گرم کیا اور اس میں تھوڑا سا زردہ رنگ جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور جب پانی بوائل ہونے لگے تو اس میں ہم ڈال دیں گے سوینیاں اور سوینیوں کو اچھے سے بوائل کریں گے سوینیاں جو ہیں وہ بلکل بوائل ہو چکی ہیں اب اس کا پانی رموو کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے جینی میرے پاس تھی سوینیاں ایک سو پجھتر گرام اور جینی میں نے لیا ہے اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں سوینیوں کے برابر جینی لے ہیں لیکن مجھے کم پسند تھا اس لئے ہم نے کم لیا ہے دودھ ہم سوینیوں کے لئے چاشنی تیار کر رہے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چاشنی تقریباً حاف جب ہو جائے کک ہو جائے تو ہمیں ایک تالبالی جائے تو ہم اس میں ڈال دیں گے اللائچی اور اس کے بعد ڈالیں گے میرے پاس کچھ پڑے تھے ڈرائی پروٹس تو وہ ڈال رہی ہوں میں اس میں ہمیں اور تقریباً ایک منٹ تک ہم اسے چاشنی میں پکائیں گے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے دیسی گھی اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو گھر میں جو بھی آپ کے پاس ڈالڈا گھی ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور جب یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم تقریباً دو منٹ تک پکائیں گے نزید اور پھر اس میں بوائی کی ہوئی سوئیاں ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے ملٹ یہ دیکھیں سوئیوں نے یہاں پر پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس پانی کو بلکل ڈرائے کریں گے جب پانی بلکل ڈرائے ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسے بلکل لو فلم پر تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے دم لگا دیں گے ملٹ ملٹ یہ دیکھیں سوئیاں بلکل بن کے ریڈی ہو چکی ہیں بہت ہی پیاری دیکھنے میں تو لگ رہی ہیں کھانے میں کیسی ہیں ابھی ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لوک یہ دیکھیں یہ ہے سوئیوں کی فائنل لوک بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ بھی ٹرو ٹرائی کریں اس ریسیپی کو اگر آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا اپنے اردگید رہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی